کامیابی کی ہر مثال کے پیچھے خواب یا کوئی اچھوٹا خیال ہوتا ہے وہ پہلا قدم اور پھر ایک سبر آسمان طویل جد و جہد تب کہیں جا کے اس خواب کی تعبیر ملتی ہے اور جب کسی خواب کے پیچھے کوئی نظریہ ہو تو تعبیر کامیابی کی صورت ایک شاندار مستقبل کی نویت لے کر سامنے آتی ہے اسمان پبلک سکول سسٹم بھی ایک ایسے ہی خواب کی روشن تعبیر ہے میرے تو بچے یہاں پڑھتے ہیں اور تعلیم کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے منیجمنٹ کے حوالے سے مجھے بہت اتمنان بھی ہوتا ہے تعلیم کبھی بھی کاروبار نہیں ہونی چاہیے اس ادارے میں یہ اہمیت ہے کہ یہاں گرچہ فیسطلی جاتی ہے کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے کوشش کی جاتی ہے کہ بچے اس میں میرٹ کی بنیاد پر پڑھیں بجائے اس کے دولت کی بنیاد پر پڑھیں جب سن 1989 میں ایسے تعلیمی دارے کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں نہ صرف اصری تعلیم کو اسلامی نظریہ تعلیم کے تحت ڈالا جائے بلکہ ایک ایسی نسل تیار کی جا سکے جو وقت کے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے امت کی رہنمائی کر سکے تو قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ نے دیگر رہنمائوں سے اس خواہش کا اظہار کیا وقت کی مناسبت اور بین الاقوامی میار کو مدنظر رکھتے ہوئے عثمان پبلک سکول کا ایک نجی تعلیمی دارے کی حیثیت سے آغاز ہوا دہائیوں کے سفر میں عثمان پبلک سکول سسٹم کے تربیتی آفتہ طالب علموں نے نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا قابل انجنئرز، پروفیشنل ڈاکٹرز، باسلحیت اساتذہ، ہوسلماند سوشل ورکرز کی بڑی تعداد یہاں سے نکل کر سوسائیٹی میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے ایسی چیز بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے جس کے اندر ان کے اندر خوف خدا پیدا ہو جس کے نتیجے میں ان کے اندر امانداری پیدا ہو والدین کا عدب کرنے والے ہو، اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہو اسی طرح سے ہم ان کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ یہ ملک بھی آپ کا ہے، محلہ بھی آپ کا ہے یہ سوسائیٹی بھی آپ کی ہے اور اس چیز کو پروان چڑھانے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سوسائیٹی کے اندر ایک کلیکٹیو لیڈرشپ پیدا کریں فخرِ اساتذہ نصراللہ خان شجی نے بھی اسی سکول سے بچوں کی تربیت اور کردار سازی میں بحیثیت ایک معلم کردار ادا کیا اور سکول کے سٹوڈنٹ کی جان بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی پروا بھی نہیں کی ان کی انہی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغائے شجاعت سے نوازا پاکستان ائر فورس کے فائٹر پائلٹ جنہوں نے دشمن کے تیارے ہواہی میں مار گرانے کا اعزاز حاصل کیا سے لے کر مسٹر ورلڈ کا ٹائٹل جیتنے والے رمیز ابراہیم بھی اسی ادارے کے ہونہار سپوت ہیں انٹرمیزیر بورڈوں یا میٹرک بورڈوں ہر سال بورڈ کی جانب سے جاری ہونے والی میریٹ لسٹ میں ہمارے طلبہ کی قابل ذکر تعداد موجود ہوتی ہے او لیول کے امتحانات میں بھی اور حالیہ رابطت المدارس کے امتحانات میں ہمارے طلبہ ہمارے اسکول کا نام روشن کرتے رہے ہیں یہ اسکول میری والدہ کا اندخواب تھا میرے حزبن نے بھی یہی سے تعلیم حاصل کیا اور یہی سے میٹرک کیا ہے الحمدللہ میری بیٹی بھی یہی پر پڑھ رہی ہیں جتنے بھی میرے کلاس طائلوز تھے اور جو میرے بیچ میٹس تھے they are working very well they are doing fine in their fields they are doctors, engineers, technocrats ہیں اس کے اندر کچھ لوگ لوگ کی طرف بھی گئے ہیں so they are working very well جو اہم چیز جو مجھے لگتا ہے کہ دوسرے سکول سے اس کو ممتاز کرتی ہے وہ اس کا فیملی انوائیمنٹ ہے جو میں بینے سٹاف محسوس کرتی ہوں پروفیشنلزم کے ساتھ جو کیرنگ اور سپورٹیو انوائیمنٹ ہے پورا سپورٹ سسٹم ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا اسمان پبلک سکول کا ہمارا جو اسمان پبلک سکول کا ویجن ہے that is nurturing generations to serve the role as leaders of ummah اسے ہم اپنے leadership role کے ذریعے بچوں کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں ایک ایسا ادارہ جو ایسے ذمہ دار شہری بنائے جو اس دنیا میں خاص کر پاکستان کے لیے سرمایہ ثابت ہو خدمت کا جذبہ اور کچھ کرنے کا عظم رکھنے والے اچھے مسلمان بنے تقریباً چار ساڑھے چار ہزار ویڈیوز بنائے ہم نے ایک کوویٹ ایرہ کے دوران جو ہم نے طالف چینل سے بروڈکاسٹ کر کے پاکستان کے اندر جو آن لائن کلاسز کا سلسلہ تھا آفیشل اکاؤنٹ لیے اور اسٹوڈنٹ کو تمام اسٹوڈنٹ جو اسمان پبلک میں پڑھتے ہیں ان کو ایک اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ لیا جاتا ہے بچوں کا جو تعلیمی نقصانے وہ بالکل بھی نہیں ہونے دیا ہمارا عظم امت کے باس صلاحیت رہنما کی تیاری عثمان پبلک سکول سسٹم کراچی کی تعلیم اداروں میں ایک منفرد اور معتبر نام ہے ہماری خواہش ہے کہ نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں عثمان پبلک سکول سسٹم کا نیٹ ورک بچھایا جائے اس سلسلے میں آپ کا بھرپور تعاون اور حصلہ افضائی ہمارے لئے بائی سے تغفیت ہوگا ہے عثمان پبلک سکول سسٹم